ایک اور چیز ہے جو اچھے لوگوں میں یہ پرابلم آج دکھنے لگا ہے اور وہ یہ ہے حجت بازی بات بات میں حجت 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 یہ کیا ہے میرے برادرز ان سسٹرز آپ کو شاید بات پتہ ہوگی کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی سورہ سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اچھی نصیحت سے ان کے ساتھ حجت کرو بہترین طریقے سے گوھر یہ کریے حجت کا ذکر نمبر تری پر آ رہا ہے انہیں بلاؤ اچھے طریقے سے حکمت سے اچھی نصیحت سے حجت کرو بہترین طریقے سے مطلب وہ اگر تم سے حجت کرنے لگے تو ریپلائے حجت کرو لیکن اچھے طریقے سے کرو چھوڑنے دیں گے اس کو جب کسی کو دعوت دیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں اگر وہ حجت بازی پر اتر آیا تو حجت کریں گے لیکن کیسے کریں گے یہ آحسن بیس طریقے سے لیکن حجت بازی نارملی اچھی چیز نہیں ہے اس کے مطالب بہت سارے دلائل ہیں صحیح بخاری کی حدیث یقیناً اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ غضب کے لائے گسے کے لائے جو انسان ہے وہ ہے جھگڑالو اور زدی ہر چیز میں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے تو پرسنل زندگی جہاں تک ہے وہاں پہ حجت بازی لانا پرابلم ہے ہاں دین کی بات ثابت کرنے کے لیے اور نمبر ون پہ نہیں ایک ضرورت کی تحت کرنے کی اجازت ہے لیکن خود کی پرسنل لائف میں ہر چیز میں حجت خجت خجت جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی غلط ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ہی صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت نہیں کرے معلوم ہے میں صحیح ہوں دینی معاملات میں نہیں پرسنل معاملات کی بات ہو رہی ہے صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو میں گیارنٹی دیتا ہوں جنت کے باؤنڈری کے علاقے میں گھر کی کہ جنت کا جو لاس کا باؤنڈری کا علاقہ ہے میں وہاں پہ گھر کی گیارنٹی دیتا ہوں وہاں تو پہنچ جائے آگے اور پہنچنے کی کوشش کریں گے کیا کرنا ہوگا خجت بازی کو چھوڑنا ہوگا سنن ابودعوت کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ گمراہ نہیں ہوئے سوائے کہ ان کے اندر حجت بازی آگئی ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ گمراہ نہیں ہوئے سوائے کہ ان کے اندر حجت بازی آگئی ہم سے پہلے والی جو قومیں تھی نا وہ صحیح راستے پہ آنے کے بعد غلط راستے پہ کیسے چلے گئے ہدایت سے گمراہی میں کیسے چلے گئے اوت الجدل حجت بازی ان میں آگئی ہمیں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اندر حجت بازی نہ آجائے